بسم اللہ الرحمن الرحیم فلائور ملکی ہے اس کے لئے زورت کی ضرورت ہوگی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس میں لیا یہاں پر یہ پہلونے والا فلائور بلکی ہے یہ آپ کم زیادہ جتنے چاہیے لے سکتے ہیں تو یہ فلائور کے پیسے سے کچھ یہ جو ہے فرینچ پین ہے یہ بھی کچھ ہم نے تکڑوں میں کٹ لیے ہے فلاور کے بھی کٹ کر لیے ہیں یہ کچھ شملہ ہے اس کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ شملہ مریچ ہے اسے بھی بڑے بڑے تکروں میں کارتا ہے ہم نے یہ پیلی شملا ہے بیل پے پر کہتے ہیں اس کو یہ ہم نے لیا ہے اگر آپ کے پاس jsou ڈال دیں کوئی دچھونکہ نہیں ڈالیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ تھا یہ 2ہ بڑے تکروں میں07 مences میں کوئی پیاد پیاز میں کیونکہ اس کو پیس نا ہے یہ 2 سے بڑا سکتے ہیں تو ہے یہ کا شاملہ یہ پنیر ہے 250规 growers یہ ہم نے زیادہ ڈال کرتے ہیں یہ کشمیری مرچے ہیں اسے ہم نے کیا کیا ہے گرم پانی میں بھیگو کے رکھا ہے 15 منٹ کے لیے اور پھر باد میں ہم پیسنے میں اس کا جیوز کریں گے یہ فروزن مٹر ہے یہ بھی آپ کم زیادہ لے سکتے ہو اور یہ جو ہے بی بی کون ہے یہ بھی اوپشنل ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ دالیں ورنہ کوئی بات نہیں ہے بٹر اور تیل ہمیں بگھار کے لیے لگے گا تھوڑا بٹر بھی ہم ایٹ کریں گے کیونکہ اسے ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اگر بٹر نہیں ہے تو آپ اس لیگی کا استعمال کر سکتے ہو ایک کاجو ہے 20-25 کاجو لیے ہیں اور کچھ مگز لیے ہیں مگز یعنی تربوس کے بیج ہے وہ اسے گریوی جو ہے ہماری بہت سموتھ اور بہت اچھی بنتی ہے تو یہ بھی جو ہے ہم کو بھی مسالے میں مطلب پیسنا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے پاؤڑر مسالوں میں ہمارے پاس جو ہے یہ ون ٹی بل اسپون ہم نے لال میرش پاؤڑر لیا ہے ون ٹی بل اسپون ہی دھنیا پاؤڑر اور یہ کالا مسالہ ہے کالا مسالہ اس میں گرم مسالہ کھوپرا یہ سب یہ کھولا پور کا یہ مسالہ ہے اور یہ بہت اچھا اسے زائقہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ون ٹی بل اسپون ہے نامک حضب زائقہ استعمال کریں گے بگھار کے لیے ہم نے ملچے لیے ہے تیز پتہ ہم بگھار میوس کریں گے یہ لیسن کے اٹھ دس کلیاں ہیں اور ایک ہاف وینچ کا ادھرک کا ٹکڑا ہے یہ بھی ہم پیسنے میں یوز کریں گے مسالوں میں اور یہ کسوری میتی ہے یہ بعد میں جب ہمارا یہ جو سالن تیار ہو جائے گا اس میں ہم اس کو بھون کے اور مسال کے ایڈ کریں گے یہ پیسنے والے مسالے ہیں کھڑے مسالوں میں گرم مسالوں میں یہ ایک تیز پتہ ہے یہ ون ٹی سپون شہی زیرہ ہے یہ جو ہے دس بارہ یا بیس جو ہے آپ کالی ملچ لے لیں یہ چار ہری لائچی ہے دو دالچینی کے ٹکڑے ہیں ایک کالی لائچی ہے ایک بادیاں کا پھولے دو ٹکڑوں میں کر لیا ہے اس کو ہم نے اور یہ چار لونگیں ہیں اور لگے گا ہمیں تیل تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں بنانا ویچ کولا پوری ناظرین ہم نے یہ پین لیا ہے اور اس میں بہت کم تیل ڈالا ہے اور اب کیا کریں ہم کو یہ شروع فرائی کر کے سب سبزیوں کو نکال لینا ہے کیونکہ اس پہ جب آئیل کی کوٹنگ ہوتی ہے اور تھوڑا سا آئیل لگ جاتا ہے اور فرائی ہو جاتے تو بہت کرنچی اور بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں پر فلاور ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بڑے پیسی سی ایسے بہت زیادہ کائنی کرنا ہے تھوڑا سا آئیل کی اچھے کوٹنگ ہو جائے اور ہلکا سا یہ جو ہے کلر چینج کر رہے تو ہم نکال لیتے ہیں ناظرین یہ پلاور کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے اور تھوڑے کرنچی لگ رہے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں پلاور ہم نے نکال لیئے اب گاجر ڈالتے ہیں گاجر کو بھی ہلکا ہی فرائی کرنا ہے آپ چاہو تو بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہو لیکن یہ اس طرح سے زیادہ اچھی لگتی ہے ترکاریاں تو اگر آپ اس طرح سے ڈال ہوگی تو اچھا بنے گا اب اسی میں ہم فرینچ بین ڈالتے ہیں ناظرین گاجر ہلکے سے چینج ہوا ہے اب اسی میں ہم فرینچ بین ڈال دیتے ہیں یہ فرینچ بین کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ساتنی ہو جائیں گے اب اسی میں ہم مطر بھی ڈال دیتے ہیں مطر کیونکہ ہمارے فروزن ہے اس لئے ہم ابھی ڈال دیں اگر آپ کو اپنے فریش مطر لیئے تو آپ کو پہلے ڈالنا ہے تاکہ اچھے سے وہ فرنچ ہو جائے اور یہ ہمارے پاس جو ابھی بی بی کون ہے یہ بیٹ کر دیتے ہیں اچھے سے کوٹین ہونے دیتے ہیں اور اسے بات دکھاتے ہیں ناظرین یہ دو منٹ ہو گیا ہے اور اس پر تیل کی جو ہے اچھے سے کوٹین ہو گئی ہے اوئل کی اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ہم نے یہ مطر گاجر اور فرنچ بھی نکال لیا ہے اب یہ سملا ڈالتے ہیں اسے زیادہ نہیں کرنا ہے سوراں جو ہے سوراں جو ہے سوراں جو ہمارے کے نکال لیتے ہیں نکال لیتے ہیں اب اسے مسالے پرائے کرنا سکتے ہیں اچھے اس لینے ہم نے مسالہ کھڑے مثال کے نکال لیا ہے اب یہ سارے ویگٹے بلس ہم نے ہم نے فرائے کر کے نکال لیا ہے اور اب ہم نے تھوڑا سو ہیل ڈالا ہے اس میں کừائی میں ہمیں کھڑے مسالے کھڑے مسالے ہیڑا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمیں چٹکنے دیتے ہیں اس کو آج ہم نے بہت سلو کی ہے کیونکہ پوراً ڈالتے ہی جل جاتے ہیں مسائلیں اسے آج سلو رکھیں ہمیں اب اس میں کیاز اٹھ کرتے ہیں کیاز کو تھوڑا ہلکا سا براونش کرنا ہے ہمیں اس کو اچھے سے پکنا ہی ہمیں چلاتے رہیں گے تاکہ اس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اور ہم نے جو لہسا ندرپ رکھا ہے صاف کیا وہ یہ بھی سمیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ساتھ میں ہی پکانا ہے ہم کلر چینج ہوا تب ہم تمائٹر ڈالیں گے کلر چینج ہونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ پیاز کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا اور بہت اچھے کشپو بھی آنے لگی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو کاجو اور مغز رکھے ہیں ہم نے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں ناظرین ابھی ٹماٹر بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اس میں لائر مال رہی ہیں آج کو ہمیں سلو کر دینا ہے تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھے زگل جائے بہت اچھے نمک ہم نے ڈالا ہے ہم نے پکنے دیتے ہیں اس کو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ہماری ٹماٹر جو ہے اچھے سے گل گئے ہیں اور اب جو ہے مسالہ بھی بھون گئے اچھے سے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ گیس کی فلم کو آف کرتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اسے پیسیں گے اور جب پیسیں گے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین یہ مسالہ جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور جو ہم نے کشمیری مرچے بھیگا کے رکھی تھی وہ بھی بہت اچھے زب فل گئی ہے اب کیا کرتے ہیں پہلے مکسر میں مرچے ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے مرچے بھیگوئی بھی ہیں یہ ہم شامل کر دیتے ہیں اس میں اور اس کے بعد میں یہ مسالہ ڈالتے ہیں اور اس کو بہت باریک پیسٹ کرنا ہے ہم کو پانی شامل نہیں کرنا ہے اس میں بغر پانی کیلئے پیسٹنا ہے ہم نے کڑائی رکھ دیا ہے کڑائی میں اوئل ڈالا ہے یہ پچاس ایمل کے قریب اوئل ہے اب ہم تھوڑا ہم اس میں بٹر بھی ایٹ کریں گے بیچ کولا پوری میں ایسا تیل بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے بس لیکن اتنا ہے کہ ہم نے تھوڑا بٹر ایٹ کر دیا اس میک چمچ بٹر کو تھوڑا سا بیلٹ ہونے دیتے ہیں آفیس میں مرچی اور تیز پتہ ڈالیں گے اور تیز پتہ ڈال کرتے ہیں اور یہ مرچ ہے اب یہ ہم نے مسالہ جو بتایا تھا آپ کو میکسر میں ڈال کے ہم نے بہت اچھا سی سمودھ پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایٹ کرتے ہیں اس میں بسم اللہ ارمان رہی کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اور تیسا بھی بہت اچھا گیا ہے اس کے فلم کو ہم تھوڑا سلو کرتے ہیں میڈیوم کر دیتے ہیں جب ہمارے پاورڈر مسالے تو وہ بھی اٹ کر دیتے ہیں اور نمک بھی ہے اس میں تھوڑا شامل کر دیتے ہیں میکسر میں ہی تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ہم نے گرم پانی کر کے رکھا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور میکسر کو کھنگال کے اور پھر مسالے میں ڈال دیتے ہیں ہمارا مسالہ جائے نہ ہو اس کے میکسر میں بہت سارا مسالہ لگ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 منٹ سے بھونتے ہیں تیل الگ ہونے تب اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ہم نے مسالہ جو ہے 5 منٹ تک بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں یہ ویجٹیبلز ملا دیتے ہیں نمک بھی ہم نے چک لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں پانیر بھی آٹ کرتے ہیں تھوڑا پانیر آٹ کر دیں تھوڑا بچاتے ہیں بعد میں پھر ملا دیں گیس کی فلیم بہت سلو ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ ٹھوڑا فانی گرم اس میں ابھی آٹ کر سکتے ہیں یہ بہت گاڑی لگ رہی ہے ہم بھی اس کو ٹھوڑا فانی آٹ کریں گے ہم نے پانی گرم کر کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کو اب تیز کر دیتے ہیں اور اسے ایک جوش دے کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں سارے ویجیٹیبلز ہم نے مسالے میں ملا دیئے تھے اور اسے پانچ منٹ ہم نے ڈھاک کے پکا لیا ہے اور اب یہ بہت اچھے سے پک چکا ہے ہمارا سالن ویج کولا پوری اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں کسوری میتھی اس کو شامل کرتے ہیں کسوری میتھی کو ہم نے ایک منٹ کے لیے مایکرو میں ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں یہ اچھے سے کرنچی ہو گئی ہم نے اس سے کیا کیا اس طرح سے پاؤڑر میں مسال لیا ہے تو یہ پاؤڑر بن گئے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں تھوڑے سے پانیر کے پیسے اور ملا دیتے ہیں ہم نے تھوڑے ملا دیتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح سے چمچ چلائیں گے تو ہمارے پانیر کے پیسے ٹوٹ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں تھوڑے ملائے ہیں اب ہم تھوڑے سے اور شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم بسم اللہ الرمان الرحیم یہ ہماری پرفیکٹ بھاجی جو ہے تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھانے ناظرین ہم پیالے میں نکال رہے ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم یہ سموتھ اور بہت اچھی بنی ہے ناظرین ہماری جو ہے یہ بہش کولا پوری کی ریسٹی بھی تیار ہے اور یہ بہت ٹیسٹی اور بہت اچھی بنی ہے آپ اسے نان کے ساتھ روٹیوں کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ زیرا ڈائس کے ساتھ یہ گھر میں سبھی کو پسند آئے گی اور آپ جو ہے ایک بار بناوگے تو دوسری بار ریسٹورن میں کھانا پسند نہیں کروگے اب گھر میں ہی بناوگے آپ کو ریسپی اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ ریسپی بنائیں کھائیں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے شامل رکھیں اللہ حافظ